نمسکار میں راہن کلکرنی ای بی پی مازہ میں آپ سبھی درچکوں کا سواگت ہے نصراللہ خان صاحب پاکستان کے سرگودہ شہر سے ہم سے جڑے ہیں ویکل صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ایکانومکس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں چونکہ آپ لائر ہیں تو میں تو آپ سے یہ کبھی بھی رائے جاننا چاہوں گا جب وہاں ایسی کوئی لیگل ایشو ہوگی لیکن آج میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں وہ بلکل آلگ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ پرائیسس آف ڈیلی آٹمز کلائیمنگ ان پاکستان جو ریپورٹ میرے ہاتھ میں ہے اس میں جنوری تیرہ دو ہزار بائیس اور جنوری بارہ دو ہزار تیئیس ایک سال کو کمپیر کر کے اس کی ایک ٹیلی بنائی جا رہی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیچ میں میرے خیال سے بیس دن پہلے پاکستان میں ایک ٹویٹ ٹرینڈ ہوا تھا کہ ہم دو ٹکے کی ہوئے تو اس کا مطلب میں آپ کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو ڈیفیم کرنی کی بات نہیں میں صرف یہ مالی حالت سمجھنا چاہتا ہوں جو ٹرینڈنگ ہوا وہ بانگلہ دیش کے کانٹیکس میں تھا جو پاکستانی روپیہ ہے اس کو اگر بانگلہ دیش کی کرنسی سے کمپیر کیا جائے تو بانگلہ دیشی ٹکا کے کمپیرزم میں آپ کو پاکستان کی دو کرنسی دینی ہو اس حساب سے ہوا تو جو انیان ہے وہ جنوری تیرہ دو ہزار بائیس میں پاکستان میں بیالیس روپے کیجی تھا وہ اب دو سو چپی چپیس روپے کیجی ہے اور جو پرسنٹیج آب انکلیمیشن ہے وہ ہے 437 پرسنٹ چکن بروائیلر جو ہے دو سو تین روپے کیجی تھا دو ہزار بائیس میں وہ اب 366 روپیز ہو گیا ہے باقی ٹوائلیٹ سوپ ویٹ فلور جو ہے ون تھاؤزن ون ہرنہنہن سکسٹی ون روپیز پر کیجی تھا وہ ون تھاؤزن ایٹھ ہزار ایٹھ ہزار ایٹھ ویل روپیز ہو گیا ہے اور سیلنڈر کی گیا سیلنڈر کی اگر بات کرے تو وہ 10,000 روپے پر سیلنڈر مجھے پتہ نہیں یہاں پہ 14 کیجی کا سیلنڈر انڈیا میں ملتا ہے جو دودھ ہے وہ 115 روپے لٹر تھا وہ اب 150 روپے کیجی ہوا ہے مسترڈ آئیل جو ہے وہ 378 روپیز پر کیجی تھا وہ اب 541 روپیز کیجی ہوا ہے اور جو باسمتی رائیس ہے جس کے لئے پاکستان دنیا میں جانا جاتا ہے تو باسمتی رائیس 100 روپے کیجی تھا وہ اب 152 روپیز ہو گیا ہے مونگ بھی ہیں جو 172 روپیز تھا 262 روپیز ہو گیا تو میں پوری ٹیلی تو نہیں بتانا چاہتا ہوں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انفلیشن کے اکڑے پوری دنیا میں بتایا جا رہے کیا وہ صحیح ہے کیا چھوٹے کسبے میں بھی وحیس تھیتی ہے جو میڈیم سائز کے سٹی ہیں وہاں پہ بھی وحیس تھیتی ہے اور پھر کراچی اسلام آباد وغیرہ میں کیا ستھیتی بنی ہے یہ جو آگڑے آپ نے بتائیں ہیں یہ درست ہے تقریباً سارے درست ہے اب اس کی کچھ وجہات ہے پیاز کیا آپ بات کر رہے تھے اونین کی پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے میں سلاحب آیا ہے سارے کا سارا علاقہ ہماری پروڈکشن یہی سے ہوتی ہے اونین کی سنگھ میں اور پنجاب کے جو نارٹ والی علاقے ہیں نارٹ پنجاب جو ہے پاکستان سوری نارٹ کہہ رہا فاؤت پنجاب سارے علاقے میں یہ فصل ہوتی ہے اور ٹھیک فصل پاکستان میں اونین ایران سے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اُس کی جو پرائز ہیں وہ بڑے ہیں برائیلر کے معاملے میں پاکستان میں یہ ہوا ہے یہ جو فیڈ استعمال ہوتی ہے برائیلر کے لیے یہ جینز کو پڑھوتری دے کے مرگی کو بڑی جلدی جوان کرتی ہے اور اُس میں جو اثرات ہیں وہ ہیومن باڈی پہ بھی جاتے ہیں جیسے جو ہمارے کٹس ہیں وہ جلدی اڈلٹ ہو رہے ہیں اور جو پرابلمز آتی ہیں تو گورنمنٹ نے اُس فیڈ کو بین کیا ہے کہ وہ فیڈ جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے یہ وقتی طور پر کرائیسز آئے ہیں چاول جو ہے پاکستان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہم چاول پائر بھیجتے ہیں اس وجہ سے پھر ہمارے ہاں ریڈ فصل زیادہ پائر تھی لی جاتی ہے ریڈ سٹیبل نہیں رہتے لیکن یہ جتنا بڑا آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے اتنا بڑا یہ اضافہ ہے نہیں اچھا اگر آپ نے بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے آپ اینڈیا کی کرنسی کی بات کریں تو ہماری کرنسی ہی چکے آپ سے چھوٹی ہے اور جب آپ اپنے کنٹینس میں سوچتے ہیں تو آپ کو یہاں کا دودھ بہت زیادہ لگتا ہے اینڈیا میں میرا یہ خیال ہے کہ 75 روپے کے الگ بھائی جو ہے نا کیجی ہوگا دو تین سال پہلے کہ 50 روپے تھا مجھے پتا ہے انڈیا میں ہریانہ میں میرا گاؤں ہے بروڈی وہاں میری بات ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں انڈیا میں پاکستان میں کا دودھ سیم ریٹ سیم ہے جمدل ہمارے پاس آپ سے سستی ہے مجھے دونکہ ریٹ کیا ہے وہ دو سال پہلی میری بات ہوئی تھی اس وقت وہاں پہ چار ہزار پہ تھی وہاں ایک مند اور ہمارے پاس چار ہزار دو ہزار پہ مند تھی تو اس میں مہنگائی چونکہ سپیل ہمارے پاس آتا ہے اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف سے لیے ہوئے کردہ جات ہیں ڈیوٹس ہیں جو ہم نے واپس کرنے آئی ایم ایف کی طرف چرائک لگتی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بنتی ہے تو باقی جو ادھر کی جنتا ہے نا ہمیں اتنے پرابلمز کا سامنہ نہیں ہے جتنا ہمارے اچھا میں اس سے تو بہت سبور سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کی کی اور تھوڑے ڈیٹیل میں جاتے ہیں سگر کا وہاں پہ کیا ریٹ ہیں اور جو ایڈیبل آئلز ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اگر وہاں پہ کیروسین ملتا ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کا اس کا کیا ریٹ ہے پیٹرول ڈیزل اور جو کورسین آئیل ہے ہمارے پاس تو یہ نکلتا ہی نہیں ہے وہ تھوڑی مقدار میں نکلتا ہی ہم ظاہرہ باہر سے انڈیا کی طرح باہر سے ہی خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ پھر وہی ہماری شرائط جو ہوتی ہے ایمیس کے ساتھ ان کی وجہ سے ہوتی رہتا ہے یا مارکیٹ ریٹ جب انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ کے ساتھ پاکستان کی سارے ریٹ چلتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ اپ ہوتا ہے پاکستان میں پی اپ ہو جاتا ہے تو ابھی عمومن عمومن پر لیٹر کیا بھاو ہے پیٹرول اور ڈیزل شگر کی میں بات کر رہا تھا گھڑ کی بات کر رہا تھا ایڈیبل آئل کی بات کر رہا تھا کپاس کی بھی بات کریں گے شگر کا مجھے پتہ نہیں ہے میں گھر میں گھڑ استعمال کرتا ہوں ہم نے چھوڑ دیا ہے شگر کو چھوڑ دیا ہے میری فائملی نے تو ہم نے پیٹ پلے نہیں چینڈ کر دیا ہم گھیں استعمال نہیں کرتے سب سو کا پیل استعمال کرتے ہیں پانچ سو پہ جو ہے نا جی ون کے جی لیٹر نہیں پانچ سو پہ لے کی جی زیادہ ہوتا ہے لیٹر سے پانچ سو روپے کے ایک سو سو میل کا فرق ہوتا ہے سو اے میل کا فرق ہوتا ہے اس میں ہمیں جو ہمیں نا وہ جو ہمارے یہ دیسی کولو ہوتے ہیں دیسی کولووں سے وہ ہمیں دیسی ہیں اور وہی خالص ہوتا ہے ہمیں جی تو وہ ہم گھرمی استعمال کرتے ہیں ککی کائل کی لگ بھگ یہی پانچ سو کچھ برینڈ ہیں کچھ ساڑے پانچ سو تک ریٹ ہے لیٹر کا ککی کائل کا پاکستان ہے گھی جو ہے ہمیں نیٹریٹی سٹور پہ اڈھائی سو روپے کا ون کے جی ہے مارکیٹ میں تین سو بھی ہے چار سو بھی ہے پانچ سو بھی ہے جیسے جیسے کوالٹیز ہیں مختلف گھی کی اس ساتھ سے مختلف ریٹس ہیں لیکن صاحب آمومن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے انفلیشن جب بھی بڑھتا ہے تو جو لور سٹراتا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی دکھت آتی ہے تو ابھی وہاں پہ ڈیلی ویجز جو ورکر ہیں ان کے ویجز کیا ہیں جو عورتیں ہیں وہ کیا کماتی ہیں اور جو مرد کسان بطلق کھیتی میں جو کام کرتے ہیں ان کو کیا ڈیلی ویجز ہیں اور جو آمومن پورٹری وغیرے کا جو کام کیا ویجز ملتے ہیں پھر ہم آلگ لیویل پر بات کریں گے مزدور کی ڈیلی ویجز ہیں وہ پاکستان میں ہزار پیسے سٹارڈ ہوتی ہیں پر ڈل سے جو بڑے شہر میں جاتے جائیں گے تو یہ ویجز زیادہ ہو جاتے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں فیکٹری ورکر سے لیادہ میٹر ہے فیکٹرییاں جو ہیں یا مختلف جو ہماری پرائیویٹ اٹھارے ہیں انہوں نے اپنی روٹین سے چلنا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس اپ ڈون ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس پہ جیسے 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 بھی کرونا میں زیر مسائل بنے تھے مختلف انڈسٹریز کو تو انٹرنیشنل پھر انڈسٹری جو ہلس کے ساتھ ساتھ وہ ان میں اپ ڈون ہوتا رہتا ہے جنرل جو ہمارا جھاڑی کار آدمی نا جھاڑی لگا رہا ہے وہ ہزار پیسے جو ہے پاکستان میں جیسے میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں سرگودہ پاکستان کا اٹھوہ بڑا شہر ہے لیکن میں سرگودہ کے ساتھ ہماری تحصیل اینڈکوارٹر ہے پھلوان تو ہمارے پاس ایک ہزار پیسے جو ہے نا ڈیلی ویجنز جو ہے وہ دور کے جو ڈھیاڑی دار ہیں اس کا سٹارڈ ہوتا ہے اور جو ہمارے یہاں کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور ہے وہ زیادہ سکیور ہے انہوں نے پر منتھ جو ہے یہ آپ کہہ لیں نا سب پانٹینینٹ کا جو اصل سسٹم ہے نا جی ایک نامیکل وہ بڑی حد تک ہمارے دھیاتوں میں رائج ہے اور وہ بڑا سیفٹی جو ہمارا ٹپیکل ہے زیمیدار جو ہے جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں وہ رہیش بھی دیتا ہے بیجنی بھی دیتا ہے ڈیلی بیسس پہ اس کا دودھ اور خراکہ بھی تیین ہوتا ہے کہ وہ کتنی اس کو دے گا اور پر منتھ جو ہے نا اس کو سینری بھی دیتا ہے تو ان کو پس جاتے ہیں پیسی اوپر لے اخراجات کرنے کے لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ فشاہر تو نہیں ہوتا لیکن اس تنگی کا شکار نہیں ہے جو ایک کسی بڑے شہر میں مزدود کو کام کر کے خود ہی خریدنا پڑتا ہے سارا کچھ تو وہ جی زیمیدار کے پاس وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو یہ سسٹم کی وجہ سے فسیلٹیشن رہتی ہے میں آپ کو دو سوال پوچھ رہا ہوں ایک ہے کہ جو لور سٹرٹا ہے سوسائیٹی کا وہ انڈیا میں بھی ہے اب وہ تھوڑا گڑ گیا ہے بہت زیادہ گڑ گیا ہے تو وہ ان کی مالی حالت کیا ہے یہ ایک میرا سوال ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عامومن اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا شکشہ پہ اثر ہوتا ہے اور پبلی ٹرانسپورٹیشن پہ اثر ہوتا ہے تو پہلا سوال تو وہ لوگ کیا ریعت کر رہے ہیں اور دوسرا ان کی ان کی نظریے سے کیا اس کا اثر شکشہ پہ یا پھر ان کے آواجایی پہ کچھ ہوا ہے آجی کیلے نام مہنگائی جو ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے جو جو مہنگائی بڑھے گی تو مہنگائی میں جو میرا اپنا ذاتی اندازہ ہے ہمیں چھے مہینے تنگی کا سامنے رہتا ہے اچھا مہینے کے اندر اندر پھر جو چیزوں کے ریٹس میں جب کوئی میری دکان ہے میں وکیل ہوں میں اپنی فیس بڑھا دیتا ہوں وہ چھے مہینے پھر اندر پھر ارجاست ہو جاتی ہیں مجھے چھے مہینے مجھکل کا سامنے کرنا پڑتا ہے جو میری ایک لگی بندی آمدن ہوتی ہے اس کو پھر میں بڑھا لیتا ہوں ایسے ہی مزدورتی مزدوری بھی بڑھ جاتی ہے جب کرائے بڑھتے ہیں تو مجھکلیاں بھی بڑھ جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ انکم بھی بڑھتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہینا سیٹ رہتی ہیں پرابل مصفقت ہوتا ہے جب انکم نہیں بڑھتی ہے اور شکشہ اور پابلک ٹرانسپورٹیشن کی میں نے سوال پوچھتی ہے آپ کرنا چاہوں گا اب بھی آپ کہتے ہیں کہ انڈیا چوٹھی بڑی جو ہے نا وہ اکنمکل پاور بن گی ہے ورڈ میں برطانیہ سے آگے چلی گئی ہے برطانیہ میں رہل بھائی پر کیپٹا جو انکم ہے وہ چالیس ہزار بالر پر ایئر سے زیادہ ہے پر ایئر ہاں جی پاکستان میں انڈیا میں دو ہزار ہے اس پر کیکہ میں کیا خیدہ جو ہم تک نہیں پہنچتی یہ نیتہ لوٹتے ہیں اور مجھے پتا کیا اس پہ تو میں آؤں گا نہیں اس پہ تو میں آؤں گا اس سے آلک سے سوال پوچھنا میں تو صرف ابھی شکشہ اور ٹرانسپورٹیشن کی کیا حالت ہے سو کلومیٹر آپ کو جانا ہے تو کتنے آپ کو ٹکٹ کٹوانا پڑتا ہے چھے مہینے تک مسکلات رہتی ہیں چھے مہینے میں ہم دن اڈجیسٹ ہو جاتی ہے میں بھی اپنی مجھولی بڑھا دیتا ہوں میں بھی اپنا فیس اپنی سروسز جو میں فیس لیتا ہوں میں بھی تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے اور پھر مڈجیسٹیبل ہو جاتی ہے چیز بڑھ جاتی ہے پاکھیل صاحب میں تھوڑا اب اس ڈسکشن کو ایک اگلے مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں اب تک آپ نے جو بولا اس میں دو بار آپ نے آئی ایم ایف کا نام لیا انٹرنیسل مانیٹری فنڈ کا میں مانتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ سعودی کی طرف سے یا پھر جو ورلڈ بینک ہے اس کی طرف سے جو کرجہ لیا ہے اس کی وجہ سے یہ حالت بنی ہے ایسا آپ کو لگتا ہے ایسا آپ تک کا میرا آپ سے جو بھی آپ نے جواب دیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے تو کیا یہ ایک نیریٹیو ہے کہ جو جنتا کو بتایا گیا ہے اور اگر یہ نیریٹیو اگر جنتا صحیح مانتی ہے تو اس کا دوسرا عارت یہ ہوا کہ جو پاکستان کی پولیٹیشن ہے ان کی کوئی جمعیداری نہیں ہے روڑ بھائی یہ ساری پولیٹیشن کی ہی جمعیداری ہے ان پہلے میں بات کرنے ہی لگا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے جو پولیٹیشن ہیں وہ ترقی کا خواب دکھا کے عوام کو جنتا کو لٹتے ہیں ہمارا جو نیرہ ہے وہ گھاٹے کا دوب جانے کا ڈر دکھا کے ہمیں لٹتے ہیں ہمارے پر ٹیپ مہنگائی بڑھا دے گا اپنی گورنمنٹ کی ارنیم کو بڑھاتے ہیں جو کورنی آمدن ہوتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور لوٹ جانے کا ڈر سے قوم کا عوام کا ذہن بنا کے باہر سے کرزہ لیتے ہیں اور پھر سارا کرزہ کو سارا ٹیک کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ہم پہ نہیں لگتا انڈیا میں اب گورنمنٹ کیسے بڑھا رہی ہیں اپنے جو ان کے عمدن ہیں وہ بھی عوام پہ ٹیکس لگا کے بڑھا رہی ہے مہنگائی کو بڑھا رہی ہے ترقی کا خواب دکھا کے قومی خزانہ بھرتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے گھاٹے کا ڈر دکھا کے قومی خزانہ بھرتے ہیں اور پھر اس خزانہ کو یہ خود لوٹ کے کھاتے ہیں اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ ہم تک نہیں آتے ہیں تو یہ ہمیں بڑھا رہا کے پھر وہ زیادہ پیسہ پائے سے کرزہ لے لیتے ہیں اور ایسے ہی پھر ہم پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں یعنی اب ہماری جو عامدن ہے جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اسے ہوتا کیا ہے پر کیپٹا جو میری پرسنل انکم ہے وہ ٹیکسوں کی اور مہنگائی کی نظر ہو رہی ہے اور ایسے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں ایک چور تو سارا کرپشن جیسے ان چھوٹے کنٹریز میں کرپشن ہے تو ڈیٹا آتا رہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان میں کرپشن کی کیا آٹرنیشن ہے انڈیا میں کیا ہے میرا یہ خیال ہے ہمارے جو 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 جب ہے وہ ہمارے نیتے ہی ہوتے ہیں اپنے پرسنل پیدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا جو آمدنی ہے وہ جہدہ تر ٹیکس میں جا رہی ہے تو اس کا سلیپ کیا بنا ہوا ہے آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے جو مزدور اور غریب آدمی ہے اس پہ پاکستان میں ٹیکس نہیں ہے ایک ٹیکس لگا پاکستان میں سیل ٹیکس ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہر ایٹم پہ دینا پڑتا ہے کفن پہ بندہ مر گیا کفن پہ بھی دینا ہے لگڑی خریبنی ہے بھئیت کو جلانے کے لیے اس پہ بھی دینا سیل ٹیکس تو ہر چیز پہ لگ جاتا ہے باقی سیل ٹیکس کیوں وہ زیادہ آمدن والے لوگوں پہ ٹیکس ہیں انکم ٹیکس ہے ایکسائز ٹیکس ہے اس سے غریب آدمی اس کی ضد میں نہیں آتا وہ لیمٹ بہت اچھی ہے مثلا میں خود ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہوں ساٹھ ہزار پہ پر منت اگر انکم ہے تو اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگتا پاکستان میں ساٹھ ہزار پہ اس پہ انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو اس میں چھوٹے اور تھوڑی آمدن والے سارے انکم ٹیکسیں بچ جاتے ہیں ادھر زیادہ پیسہ جنگیت ہوتا ہے پاکستان میں پراپٹی ٹیکس پہ بہت زیادہ ٹیکس ہیں یہاں پہ پراپٹی پہ مختلف اداروں نے پروینشل اداروں نے بھی نیچنل اداروں نے بھی لوکل بارڈیز نے بھی پراپٹی کی ٹراسپر پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں پھر وہ ٹاؤنڈ وینپر اور بڑے بڑے ٹاؤنڈ میں جو لوگ پلاڈس وغیرہ کریتے ہیں ان کو زیادہ ٹیکس پے کرنے پڑتے ہیں قریب آدمی ٹیکسوں سے بچا رہتے ہیں میں دیکھئے میں تین نیتہ کے نام آپ کو گنواتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک ایک عام آدمی کی طور پہ جب آپ ان تین نیتہ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے عمران خان صاحب ہے زرداری صاحب ہے اور پھر نواز شریف صاحب ہے وہ تینوں بھی پورو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تو ان میں سے کون نیتہ ہے کہ جس کی پاکستان کے عارتھک ستیتی کے بارے میں مالی ستیتی کے بارے میں زیادہ اچھی سمجھ ہیں اور وہ چاہتے تو یا پھر انہوں نے اس طریقے سے پریاست کیا مجھے عمران خان صاحب لگتے ہیں ابھی پرسنلی یہ آپ کو پتا ہوگا مجھے ہارٹ ٹیک ہوا تھا تو میرے ٹوٹل علاج جو ہے میری گورنمنٹ نیپ فری کروایا ہے ہیلتھ انشورنس عمران خان صاحب میں شروع کی تھی میرا ہیلتھ کارڈ میرا نیچنل ڈینٹی کارڈ ہی میرا ہیلتھ کارڈ ہے میرے ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپیہ ہے انشورنس کا پاکستانی کے ہیلتھ انشورنس کارڈ میں ہماری گورنمنٹ نے جو عمران خان کی گورنمنٹ دب لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے میری فیملی کے لیے یہ میں سو سے کرواستہ اپنے پاس سے میرا پانچ یا چھے لاکھ روپے میں پاکستان میں یہ علاج ہونا تھا جس سٹنڈر کے ہسپیٹل سے میرا علاج ہوا ہے انتہائی سٹنڈر میرا علاج ہوا ہے لیکن اس کی ساری جو پیمٹ ہے اسٹیٹ نے کی ہے اور وہ عمران خان کی پولیسی تھی بڑا اچھا گو رہا عمران خان کا مہگائی کی جو ریشو آپ نے بھی بتائی ہے دور 21 اور 22 کی بتائی ہے عمران خان صاحب سے جانے کے بعد جو ہے مہگائی کا سپیلٹ یہاں پہ بڑا ہے ان کی پولیسیز بہت اپور تھی انہوں نے بے شمار ایسی اکنامیکل جیسے ریلیجیس ٹوریزم کونہوں نے ڈیویلپ کیا خود میرے ساتھ ریلیجیس ٹوریزم میں کام کرتا ہوں مجھے انہوں نے بلایا تھا اس طرح کہ بے شمار انہوں نے کام کیے تھے انہوں نے جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے یہ ایک پروگرام دیا تھا کہ گھر میں بھینس پالیں مرگیاں گھر میں رکھیں اس کے لئے گورنمنٹ پیسے دے رہی تھی دیاتوں میں ایسی ریٹائٹ کر رہی تھی اب ہم پاکستان کی خوراگیں کھاتی ہی ماری مرگی ہمیں بھائی سے ملہبی پلتی جائے اور باقی دو پرائی منسٹر جو پورو پرائی منسٹر تھے ان کی اکانومیکل پالیسی کے بارے میں یا پھر ان کو کوئی ویجن ہی نہیں تھا ہم یہ سمجھتے ہیں مثل امراد خان کا جو نماز شریف صاحبہ ہی انڈرسٹری لیسٹ ہے انہوں زیادہ انڈرسٹری کی طرف توجہ دے گئے اور انڈرسٹری میں پھر زیرہ جو زیادہ سرمایہ دارے ہیں جو کیپٹیلسٹ ہیں وہ لوگ زیادہ ابلائج ہوتے ہیں تو پالیسیز ایسی بنائیں گے ٹیکسوں میں چھوٹ دے گئے ہم انڈرسٹری کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ بلائج ہونے ہیں جو ایک عام آدمی ہے اس تک اس کے اثرات کم پہنچیں ایک فیکٹری میں روزگار تو ملی جاتا ہے ڈیٹھ سو دو سو چار سو پانچ سو بندوں لیکن باقی لوگوں کو تو نہیں فیدہ ہوتا اس کا الٹا مسائے بنتے ہیں لندگی بڑھتی ہیں ایک قسم کے انڈرسٹری کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں تو حالانکہ ہم ایک اگری کلچر ہمارا ملک ہے ہمیں تو اس طرح زیادہ توجہ دینی چاہئے وہ میں پھر دوبارہ بھائی بات کروں گا کہ جو ہمارا انڈین سب کونٹینینٹل جا پاکستانی پرانا سسٹم تھا نا وہ بڑا انشورد تھا مثلا ہمارے ہر گھر میں دھیاتوں میں بھینس گھر میں ہوتی تھی مرگی گھر میں ہوتی تھی سردھی گھر میں لگتی تھی فوڈ میں ہم سکیور ہوتے تھے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پوچھنے جاتے ہیں تو پیسے دے کے آتے ہیں شادی ہوتی ہے تو وہ دے دی جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے بیماری میں پیسہ میں ہی تھا بیمار باؤنا علاج دورمنٹ نے کر دیا اور یقین کریں میرے پاس ہزاروں پر اکٹھے ہوئے ہیں جن میں جو لوگ مجھے دے کے چلے گی اور خان صاحب کی جو ایکنومکل پولیسیز تھی وہ اس طرح جا رہے تھے اگری کلنچل کو دوائب کر رہے تھے اٹوریزم کو دوائب کر رہے تھے تو امران میں یہ جو نواشتر صاحب ہیں چونکہ سنتکار ہیں پاکستان میں روز بنانے پر توجہ دی بڑے بڑے پروجیکٹ یہاں پر شروع کیے گئے موٹر ویس بنائی گئی لیکن ان ساری چیزوں کا ایک مزدور کو ایک بیمار آدمی کو جس نے بچے پرہانے ہیں جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے ان کو فیدہ نہیں پہنچ پاتا ایک ایسی تھی جن سے یہاں سے ہی ریونیو جرنیٹ ہوتا یا باہر جن چیزوں کی ڈیمانڈ تھی وہ باہر جاتی زیادہ ریونیو جرنیٹ کرنے والی چیزوں پر توجہ دی انہوں نے اور عام آدمی توقع انہوں نے کوشش کی کہ اس کی جو ہے سمراج جو ہے ایکنامیکل جو ہے فنانسی چیزیں جو ہے ان تک پہنچ پائیں تو ہمیں یہ سمجھ ہمارے جو زرداری صاحب ہے لارڈ لارڈ والا ہی ان کا ذہن ہے ان کے جو اپنے ذاتی علاقے ہیں ابھی تک بھی وہاں گینے کو پانی اور سکول اور وہ نہیں ہیں جو ہماری گھٹو فیملی ایشیا کی سب سے بڑی زمیندار فیملی ہے گھٹو فیملی اپنے جو رکبہ ہے وہ ایشیا کا سب سے زیادہ بڑا رکبہ ہے لیکن ان کے لوگ خوش آلی ہیں جو پجاب میں ہمیں خوش آلی نظر آتی ہے جو ہمیں خیبر پختونخواہ میں خوش آلی آتی ہے آپ ہمارا کشمیر دیکھیں گے نا آپ یورک میں جائیں گے اچھا اتنے لوگ پیٹرڈ ہیں لوگ زیادہ تر باہر سیکٹ ہیں وہاں سے خریف کرتے ہیں ہماری پجاب بہت زیادہ ہیں خوش آل ہیں آپ وہاں سے آئیں گے جائیں گے آپ کو یورپ کا گمان ہوگا وقل صاحب میں تھوڑا آپ کو دو سوال تھوڑے پولیسی کے اوپر پوچھتا میں دو مہنے پہلے بانگلہ دیش میں گیا تھا اور آپ تو جانتے ہی کہ بانگلہ دیش پاکستان سے آلگ ہوا 1971 میں اب وہاں کی اکانومک انستیتیک کا جائزہ میں نے لیا چونکہ وہاں پہ ان کے انڈیپیٹنس کو پچاس سال پورے ہوئے تھے تو ہم لوگ الگ الگ طریقے سے بانگلہ دیش کی طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے بلکل آچرج نہیں ہوا کہ کچھ سوشل انڈیکیٹرز میں تو وہ انڈیا سے بھی بہت آگے ہیں جیسے ہیل فیسلیٹی کی بات کریں اور پھر ایجوکیشن کی بات کریں لیکن بانگلہ دیش کی جو مالی حالت ہے وہ اب اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ میں نے وہاں پہ میٹرو کا کام چلتی ہوئے بھی دیکھا انفراشٹرکچر بھی اچھا طریقے سے چل رہا تھا اور وہاں کا جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بڑھ گیا جیسے ٹویٹ کی میں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ پاکستان میں اس طریقے چلتی ہو رہی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پانگلہ دیش کے کمپیاریزن میں پاکستان کو دیکھیں اب بانگلہ دیش کی پاکستان کو اور انڈیا کو بھی دونوں کو ڈیفیٹ کر گیا یہ تو ٹیکس سامنے ہیں ہم دونوں ملکوں سے آگے اس کی پاکستان اچھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں بانگلہ دیش کی جو ہم سے الگ ہو گئے اور پھر ہم سے بھی آگے چلے گئے نہیں ہمیں تو دکھی ہے کینیدا ہونے کا ہم تو نہیں ایسا کرتے دکھا ہمیں آج پاکستان یہ سارا ہر پاکستانی فیل کرتا ہے ہمارے لئے دکھا والی بات چونکہ آپ نے انڈیا کا بار بار جکر کیا ہے تو میں تھوڑا آپ کو تفسیل سے بتاتا ہوں کہ کہیے یہ بات ہے آگے نکل جانے والی وہ ہم دعائے کرتے ہیں انڈیا بھی بہتر ہے اچھا ہمسایا جتنا خوش حال ہوتا ہے اتنی اسانی رہتی ہے بھگل آجیش خوش حال ہے آپ خوش حال ہیں میرا یہ یقین ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیا پہ مسئیبت آئے اور پاکستان بچ جائے گا اور پاکستان بچ جائے گا یہ کچھ بل نہیں ہے یہ سراب جانے ہی جانے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پڑوسی جہاں ہیں وہ تو چینج نہیں کر سکتے وہ تو ہے ہی ہم کو تو آپس میں ایک دوسرے کو مدد کرنا ہے تو تھوڑا آپ نے انڈیا کا جکر کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیروین پولیسی تھی وہ تھوڑی سی الگ تھی وہاں پہ ایک مکس ٹائپ کا ایک 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 انڈیا میں اس کے ایفک دیکھنے شروع ہو گئے جیسے 2004 میں بیچ میں کئی سرکار آئی گئی 2004 میں واجبہ ساو آئے پھر اس کے بعد 2000 میں آئے تھے 2004 میں پھر منون سنگھ ساپ جو فیناس منیسٹر تھے وہ پرائی منیسٹر بن گئے اور پھر انہوں نے دس سال یہاں پہ پرائی منیسٹر کی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آب کو 1991 سے لے پھر continuation ہے پولیسی میں اور جس کی آپ آپ کو جانکے اچھا لگے گا جو پاورٹی والی بات تھی انڈیا کی وہ اب اتنی کم ہو گئی کہ جو پر capital income وہ زیادہ بڑھتا بڑھتا جا رہا ہے جس کو ہم لگ inventories کہتے ہیں مطلب جو flat جو ہیں وہ inventories بالکل zero کے قریب آئی ہیں infrastructure growth اچھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے کہ MNCs کے CEO ہیں Indian ہیں 5 trillion economy بنی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کی ایک economical policy میں اگر 1984 کی بات کرے تو 1984 میں پاکستان کا جو پاکستان کی مالی حالت انڈیا سے 30% better تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیز تھیں پاکستان کو کرنی چاہیی تو جو نہیں کی یا پھر جو دھیان تھا کسی اور طرف تھا جو geopolitical politics میں تھا پاکستان کا اپنا کچھ رول رہا آپ کے پڑوس میں افغان استان ہے انڈیا کے ساتھ میں بھی بجائے اگر economical policy پہ دھیان دیتے تو جیادہ بیٹر رہت چاہے تو لمبا جواب دے سکتے رہن بھائی ہر چیز ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے پولیس کا بھی نہیں کرپشن ہمارا مسئلہ کرپشن ہے اس کے علامہ پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل ہے ہمارے پاس ایک پیسہ کمانے کے انڈسٹری لگائے پھر بھی پیسہ آتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پاکستان پیسہ آتا ہے آپ ایک ٹینک میں بھر رہے ہیں اور اس میں سراخ ہیں پہلے سراخ کو بند کرنا ضروری ہوتا پھر وہ پانی سے ٹینک بھرے گا اور جو ہمارا پاکستان کے در جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ وہ اسی کے جرے گھوم رہا عمران خان صاحب اسی بیانیاں پہ گورنمنٹ میں آئے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور اب عمران خان کو یہ دھردیاں اسی بنیاج پہ حاصل ہیں صرف بند کرنے کی ضرورت ہے آپ یقین کریں کہ ہم اتنے پاکستانی خوش احال ہیں آپ باہر پتہ ہماری پارے میں کیا بات کرتے ہیں سیلاب آیا نا ہماری گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہم نے سنبھل ہے پاکستانی نے سنبھل ہے جہاں پہ دھرم ہوتا ہے وہاں پہ چرٹی ہوتی ہے ہمارے عوام نے سنبھل ہے کوئی مسئلہ زلزل آتا ہے عوام سنبھالتی ہے ملک کو بھی مارے پاس کچھ نہیں ہے ٹیکس دے میں گائی بنائیں اس کو بھی ہم سنبھال رہے ہیں ابھی پاکستانی جان ہے ابھی تک یہ گائے اتنی بوڑی نہیں ہوئی تو ہم در لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کرپشن سے بچنے کی ضرور ہے ہمارے ساری policies ٹھیک ہیں کوئی issue نہیں ہے تو ابھی کی مالی حالت دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا آگے کیا ہوگا آنکڑے تو خطرناک ہیں ہم چونکہ believer ہیں ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا belief کی بنیاب پر ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں آنکڑے تو ظہر ہے وہ پھر disturb کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھی پاکستان کے اندر دوبارہ پھر اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو ہماری جنتہ کے اندر شعور اتنا آ چکا ہے کہ یہ کرپشن والا معاملہ زیادہ لمپا نہیں چلے گا آپ اکی کیجئے کہ پاکستان میں اسسسٹن کمیشنر ہمارے اسسسٹن کمیشنر کے پاس ایک کروڑ پر کی ہر سال گاڑی ملتی ہم اور کام کیا ہوتی ہم کا ریٹ چیک کر رہے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہمارا بیروکریٹ کتنی آیاشی میں ہے ہمارے پولیٹیشن کتنی آیاشی میں اب یہ سارے کا شعور ہے تو یہ لوگ خود کنٹرول ہوں گے ورنہ پھر عوام کے آگے تو ہر چیز مجبور ہو جاتی ہے ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ یہ بڑے جلدی کنٹرول ہو جائے اتنے ہماری گورن میں خود کر رہی ہے میں جانتا ہوں اس کے پیچھے کی کارن بھی میں جانتا ہوں صحیح کہ آپ نے میں یہ مانتا ہوں کہ جو جو پولیٹیکل آڈوانٹیج پاکستان کو تھا وہ افغانستان والا وار ختم ہونے کے بعد جو پولیٹیکل آڈوانٹیج اب ختم ہو گیا لیکن چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان سیف رہنا یا کوئی بھی ایسا ملک سیف رہنا جو آپ کے پڑوس میں ہے وہ آپ کے ملک کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پیس آئے وہاں پہ پر پڑوسپریٹی کو مل رہا ہے جیسے انڈیا کے لوگوں کو مل رہا ہے جیسے بنگلہ دیش کے لوگوں کو مل رہا ہے اور چونکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کرپشن ہے ہم تو پڑھتے ہی ہیں عمران خان ساپ کے جو سپیچے سیں اس کو بھی میں سنتا ہوں جس طریقے سے فلری کر رہے ہیں اور جو عوام وہاں کی انڈیکیٹ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اتیاز میں پہلی بار ملٹری کا جو رول رہا ہے وہ شاید عمران خان کے واپسی کے آنے کے بعد شاید کم ہو جائے گا ایک دیموکرسی کی طرف آپ کا ملک جو پہلے ہی جانا چاہیے تھا بتائیے ہماری ملٹری ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں ایک دورہ ٹھیک ہے وہ ہماری ملٹری ہے اچھا ایک دورہ ٹھیک ہے آپ ہمسائے کی بات کر رہے نا جب کوئی ہمارے ہمسائے میں بیٹھ کے ہمیں نشانہ بنائے گا میں غریب بھی ہوں تو ملکل ملکل سیکھا افرانستان انٹرنیشنل طاقتوں کا جو ہے بن جاتا ہے ملکل سیکھا ہمارے ٹھیک ہے امران خان صاحب کچھ شیاسی بات بھی ہوتی ہیں اب پاکستان چلیے بہت بہت شکریہ میری آپ سے اور آپ کے پورے مل سے شب کام نائے ہیں آپ کی بھی سے ہی بنے جیسے کسی عام آدمی کی بنی چاہیے جو اس گلوپ کا حصہ ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت سٹک طریقے سے اور دل سے باتیں ہمیں بتائی میں بیچ اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلکل راستے پہ مر رہے بغیرہ اس طریقے کی ستیتی چین میں بھی نہیں ہے کچھ پروپوگنڈا کا بات ہوتی ہے کچھ طریقے سے جو کنونیشنل وار ہے اس کو بھی لیول پہ لے کے گئے ہیں تو ایک سٹیٹرجی والی بات ہوتی ہیں اس میں صحیح کتنا اور غلط کتنا وہ الگ چھوڑ دیجئے مجھے چنتہ رہیت ہے کہ آپ آدمی بہا کا کیا سوچتا ہے تو آپ نے بہت ہی اچھا طریقے سے اس کو انڈیا کے لوگوں کو بتائیں میں آپ بہت بہت شکر ہو جا رہا ہوں thank you بہت 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 بہت